نمسکر سپر پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور سپر پرائم ٹائم میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دیش دنیا کی ہر بڑی اور اہم خبر ورلڈ ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو نیوز سٹوریز اور وار بریکنگ نیوز سیدھے یدھ کے میدان سے تو سپر پرائم ٹائم کی شروعات اس وقت کی تین ایکسپلوزیو خبر کے ساتھ کرتے ہیں پہلی ایکسپلوزیو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ موسکو پہنچا ہے ہماس کا ڈیلیگیشن اور دوسری بڑی خبر بھی آپ کو بتا دیں روسی ادھکاریوں سے ہماس کی سیکریٹ میٹنگ ہوئی ہے غازہ یدھ کو لے کر روس سے باتچیت کر رہا ہے ہماس اس کے علاوہ دوسری ایکسپلوزیو بریکنگ نیوز جان لیجے میڈل ایسٹ میں یو ایس بیس پر حملہ ہو سکتا ہے کوئیت، سیریا اور اراک کے بیس پر حملے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے امریکہ نے اس حملے کو لے کر یہ الرٹ جاری کیا ہے اور تیسری ایکسپلوزیو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کل دنیا بھر میں بہت بڑے پردرشن کی تیاری ہیں ہماس نے عرب دیشوں سے پردرشن کرنے کو کہا ہے اسرائیل کے خلاف ورود پردرشن کی اپیل ہماس توارا کی گئی ہے عرب یود لیکن پوتن اور ایران کا سب سے بڑا پینترہ ہے جس میں امریکہ پھس گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جس طرح امریکہ نے یورپ میں روس کے سامنے یوکرین کو کھڑا کیا اسی طرح پوتن نے عرب میں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ایران کو کھڑا کر دیا ہے عرب کا یہ یود بائیڈن کی اگنی پریقشہ بننے والا ہے کیونکہ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ سے یود کے لیے پوری طرح سے تیار ہے امریکہ نے بھی اپنا وشیش ہتھیار عرب میں اتار دیا ہے عرب یود کی جوالہ بھڑکتے دیکھ پوتن نے بھی نیوکلئر شکتی پردوشن شروع کر دیا ہے موسیقی روس امریکہ کے مرچس کی لڑائی آدھی صدی سے زیادہ پورانی ہے اور اسی لڑائی کا نیا دھارا واہک ہے عرب میں اسرائیل حماس کا یود جنگ بھلے اسرائیل اور حماس لڑ رہے ہیں لیکن اسرائیل کی جنگ کا پرائیوجک ہے امریکہ اور حماس کی جنگ کے پرائیوجک اور نیتی نرماتا ہیں پوتن چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو روس نے یکرین پر حملہ کیا اور اس کے بعد امریکہ یکرین کی رکشہ میں اتر گیا امریکہ نے یکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی اور پوتن کے لیے یود جتنا آسان نظر آ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ جٹل ہو گیا لیکن دور کی رہنیتی بنانے والے پوتن نے اسی وقت امریکہ کو عرب کے جال میں اُلجھانے کی رہنیتی تیار کر لی یودھ کے ڈیڑ سال بیٹھتے بیٹھتے پوتن نے اسرائیل کے مورچے پر امریکہ کو اُلجھا دیا سات اکٹیوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایران اور روس کے سمرتھن سے آکرمند شروع کیے اور اس کے بعد امریکہ کو اپنی سینج شکتی عرب میں اتارنی پڑی اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنے پڑے اور یکرین سے فوکس ہٹانا پڑا سات اکٹیوبر کو جب اسرائیل پر حماس کے حملے کی خبر آئی تو دنیا ہی نہیں خود اسرائیل بھی حیران تھا کیونکہ حملے کی بھنک تک نہیں لگی اس جنگ کی رڑنیتی بنانے والے دو دیش ہیں اور نیتی نرماتہ ہیں پوتن پوتن نے ایران کے ساتھ مل کر امریکہ کو عرب یدھ میں بھسانے کی رڑنیتی تیار کی پوتن نے ایران کو عرب کا لیڈر بنانے کا سپنا دکھایا اور اسرائیل پر حملے کی رڑنیتی تیار کی سات اکٹیوبر کو اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا لیکن اس کے انتیم چرن کی تیاری ستمبر میں کی گئی تھی حماس کو حملے کے لیے تیار کرنے کی ذمہ داری ایران کی اسلامی ریولیشنری گارڈ کور کی کچھ سپورٹس کو دی گئی تھی امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل نے خفیہ ریپورٹ کے آدھار پر یہ خبر پرکاشت کی ہے خبر کے بطابق حماس اور پی آئی جی کے لڑاکوں کو ایران میں ٹریننگ دی گئی پانچ سو سے زیادہ لڑاکوں کو آئی آر جی سی کی قدس فورس نے ٹریننگ دی ان کو ہتھیار بنانے بھی سکھائے گئے ستمبر کے آخری ہفتے میں ان کی ٹریننگ ختم ہوئی اس ٹریننگ میں ایران اور فلسطین کے بڑے نیتا بھی نیریکشن کے لیے پہنچے قدس فورس کے پرمک اسماعیل کانی کی دیکھریک میں حماس کی ٹریننگ ہوئی ایران سے ہی ہتھیار گازہ پٹی پہنچائے گئے ستمبر میں ٹریننگ ختم ہوئی اور اکٹیوبر میں اسرائیل پر حملے کرتی ہیں گئے اب یدھ کی آگ اتنی بھڑک چکی ہے کہ اس کا وستار روس امریکہ تک ہو گیا ہے پتن نے اسرائیل کو نازی قرار دیتے ہوئے الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے ایران نے کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ کے لیے میزائلوں کا زکھیرہ تیار ہے اب اثار ایسے بن چکے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے روس کے خلاف یکرین کو کھڑا کیا اسی طرح روس امریکہ کے خلاف ارب میں ایران کو کھڑا کر چکا ہے ایران کے سمرتن سے ارب میں سکریے ملٹن سنگٹھن امریکہ پر حملے کو تیار ہیں اور امریکہ بھی یدھ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے بھومدی ساغر میں امریکہ کے ویمان بہاق پوت پر یہ یو ایس نیوی کا ایچ فورٹی سیون بی سٹرائک ڈرون ہے ایچ فورٹی سیون بی سٹرائک ڈرون یدھ میں اترنے کا سنکیت ہے امریکہ اس کا یدھ میں استعمال کر سکتا ہے امریکہ اپنے ڈرون کو ارب میں بھیج چکا ہے اور یہ شکتی شالی ڈرون ایران کو چناؤتی ہے امریکی نیوی کے ایچ فورٹی سیون بی سٹرائک ڈرون کی رفتار نو سو ستر کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اگر اس کی رینج کی بات کریں تو اس کی رینج یعنی ایک فیول میں اڑان کی کشمتہ تین ہزار نو سو کلومیٹر تک کی ہے یہ دھرتی سے بارہ ہزار آٹھ سو میٹر کی اوچائی تک اڑان بھر سکتا ہے اس کی وشیشتہ یہ بھی ہے کہ یہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور رڈار کی پکڑ میں نہیں آتا ہے یعنی ایک سٹیلتھ ائرکرافٹ ہے اس ڈرون میں دو الگ الگ ہتیار بے یعنی ہتیار لوڈ کرنے کی جگہیں ہیں دو جگہ پر ہتیار لوڈ کیے جا سکتے ہیں دو طرف بے بنے ہوئے ہیں ان دو بے میں جڈام یعنی جوائنٹ ڈائریکٹ اٹاک مینشن بوم اور ایس ڈی ایم یعنی سمال ڈائیمیٹر بوم لگائے جاتے ہیں یہ ڈرون دو ہزار چالیس کلو بزن تک کے ہتیار بھی لے جا سکتا ہے اور اسے لے جانے میں پوری طرح سے سکشم ہے امریکہ عرب یدھ میں اتھرنے کی تیاری کر رہا ہے تو روس نے بھی سب سے بڑے خطرے کا انتیم علام بجا دیا عرب یدھ کی تیاری کر رہے امریکہ کے خلاف روس نے پرماڑو دوار کھول دیا ہے روس نے پچیس اکٹوبر کو جل دھل اور نب تینوں مورچوں سے پرماڑو شکتی پرہار کا بھیاس کیا پچیس اکٹوبر کو روس نے پلتسک کاسموڈروم سے انٹرکانٹینٹل بیلیسٹک میزائل کا پریقشن کیا اس کے ساتھی بیرن ساگر سے سینیوہ بیلیسٹک میزائل فائر کی گئی ساتھی تیو نائنٹی فائیو مس سے پرماڑو حملہ کرنے میں سکشم کروس میزائل فائر کی گئی پتن نے پرماڑو پریقشن خود دیکھا بیرن ساگر کے نزدیک کامچت کا بیس پر روس کی سبمرین نے سینیوہ میزائل فائر کی اسی بیس سے روس کے تیو نائنٹی فائیو مس بومبر اڑے اور پرماڑو حملہ کرنے والی کروس میزائل فائر کی اس کے ساتھ ساتھ پیسٹ کاسموڈرام سے یارس میزائل فائر کی گئی ارب اور یورپ میں اس وقت یند کے سب سے بڑے مورچیں کھولے ہیں اور پتن نے سنکیت دے دیئے ہیں کہ یورپ سے لے کر ارب تک ایران اور روس کا سنگٹھن بہا ویناش کے لیے تیار ہے یورو ریپورت تیوی نائن باراتورش موسیقی موسیقی